اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ تمام دوستوں بھائیوں بزرگوں کے علم میں ہے کہ میاں محمد شہواز شریف صاحب جو کہ لندن سے پاکستان صرف اس لیے تشریف لائے کہ انہوں نے یہاں پر آ کر پاکستان کی عوام کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ موقع فراہم کیا کہ وہ پاکستان کی عوام کی خدمت کر سکیں اور جس طریقے سے ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف اور ہماری نیسنگ سٹاف جس طرح میدان عمل میں بغیر کسی سپورٹ کے بغیر کسی لباس کے بغیر کسی سہولت کے انہوں نے کام شروع کیا اور ابھی تک ہمارے وہ حکمران کہ جو آج اقتدار میں ہیں اور اقتدار کے نشے سے باہر نہیں نکلے ہمیشہ میڈیا پہ آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے آئیسولیشن وارڈ میں ہم نے ہسپٹلز میں تمام کٹے یہ کی ہیں جو کہ سریعن غلط ہے جو ڈاکٹرز جن کو مریضوں کے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے کرونا ہوا ان کے لیے حکومت وقت کی کوئی پالیسی نہیں ہے کیا ان کو بھی آپ مریضوں کے ساتھ آئیسولیشن وارڈ میں رکھیں گے ان کے لیے کوئی اچھی پرمیسز ڈاکٹرز کے لیے پیرامیڈکس کے لیے نیرسنگ سٹاف کے لیے عالی میار کی کیٹس ان کو مہیا کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ان کے اس مسیحہ کے سٹینڈرڈ کے لیے اچھے ہوتلوں میں بندوبست کریں جس طرح کہ آپ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے جو ہمارے باہر سے ممالک سے لوگ آ رہے ہیں آپ ان کے لیے سہولیات پیدا کر رہے ہیں اسی طرح ان مسیحہ کے لیے ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور نیرسنگ سٹاف کے لیے بھی میرا یہ حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ان کے لیے بھی یہی سہولیات وہ دیں تاکہ مزید بہتری آ سکے مزید اس میں ان کی افیشنسی بہتر ہو سکے اور وہ پہلے سے زیادہ لگن کے ساتھ ملک اور قوم کے اس بہران میں اپنا ایک کردار ادا کر سکے انہی الفاظ کے ساتھ میں خاتمیالہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امنے ہونے کی حیثیت سے اہلیان سرگودہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ خوبصورت جو تقریب تھی یہ میاں محمد شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون